بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الیکشن کمیشن اباکستان کی طرف سے پنجاب اور خیبر پخصنخواہ میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف سپریم کورٹ اباکستان میں بڑے کیس کی بڑی سمات ہوئی ہے چیف جسٹس عمر عطاب مندیال اور ساتی ججز ڈٹ گئے ہیں رات و رات جسٹس مندو خیل کا کس طرح ننگا یوٹرن سامنے آیا ہے اس کی بڑی دلچسپ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے الیکشن کمیشن وفاقی حکومت لگران حکومتیں ایجنسیز اور فورسز کس طرح بزہر ملی بھگت جو ہے وہ آج سامنے آئی ہے ایسے لگتا ہے کہ کھلی جنگ کا آغاز ہوئے اور آئی ایس آئی کی جو رپورٹ آج سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی ہے اس نے سب کے کان کھڑے کر دیئے ہیں سپریم کورٹ اباکستان میں ہونے والی بڑی سواس کا جو عوال ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے آج ایک بڑا جو ہے وہ یوٹرن سامنے آیا اور اس کے بعد پوری جو کاربائی ہے اس پر جو کل رپورٹنگ ہوتی رہی اس پر سارے چونک اٹھے ہیں کہ جسٹس جمال خان مندو خیل انہوں نے کہا جی کل میں نے جو بات کیا ہے وہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اور میں نے جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن تھی اس معاملے کے اندر تو میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے لیکن جو فیصلہ سپریم کورٹ کا وہ چار تین سے ہے تو یہ جو ہے الیکشن کے بچے لا پاکستان وہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے جبکہ وہ فیصلہ چار تین سے تھا تو یہ سارا کچھ آپ نے کیسے کر دیا ہے اب اس کے وجہ سے بڑی کنفیوزن پیدا ہوئی جو جسٹس مونی بختر ہے انہوں نے ان کو جواب دیا آپس کے اندر ججز جو ہے وہ ایک عجیب قسم کا محول بتا جا رہا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر لیکن سب سے پہلے میں آپ کی کنفیوزن دور کرنا جاتا ہوں کہ کل جسٹس مندخیل نے کیا کہا تھا تھا کہ آج کیا کہا ہے اور کس طرح یہ رات و رات انہوں نے بظہر ایک بڑا یوٹرن لیا ہے اور اس وقت یہی اصل میں اس ملک کے اندر جو ہے وہ ثانیہ ہے کئی مرتبہ ایسی ہوتا ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں بنانے والے بہت سارے کردار وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتے وہ داراصل اسٹیبلشمنٹ خود ہوتے ہیں اب یہاں پر جو ہے میں تھوڑی سی مثال آپ کے سامنے معزز جا جائے ہیں یہ سپریم کورٹا پاکستان کے اب یہاں پر کل جو انہوں نے ریماس دیئے اور اے آر وائی کے رپورٹر ہے راجہ محسن اجاز انہوں نے رپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ کل جو ہے وہ چیف جسر نے کہا کہ اس وقت مقدمہ تاریخ دینے کا نہیں منسوخ کرنے کا ہے جمہوریت کے لیے انتخابات ضروری ہیں ٹکنیکی بنیازم اور معاملہ خراب نہ کریں جب کل جو اٹارنی جنرل ہے انہوں نے یہ بات کی اب میں جسٹس مندوخیل کے الفاظ آپ کے سامنے کل کر رکھوں گا اور آج کے بھی جب سامنے آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ رات و رات یہ جاج صاحب کا کہیں کوئی بٹن آگے پیچھے ہوا ہے معاملہ کیا ہے یا ان کو خود ہی خیال آگیا ہے اب کل مندوخیل صاحب نے کہا یہ بتائیں کہ کیا نوے روز میں انتخابات کرانا آئینی تقاضی نہیں ہے یہ جواب انہوں نے مانگا پھر انہوں نے کہا کیا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ منسوخ کر سکتا ہے یہ جسٹس جمال مندوخیل نے کل یہ سوال اٹھائے تھے اور آج کیا کہتے ہیں کہ جب فیصلی چار تیر سے تھا تو الیکشن کمیشن آپ پاکستان کیسے الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے اب اندازہ کریں یہ جج صاحب کے جو ریمارکس ہیں یا تو انہیں یاد نہیں ہے اور اب الیٹرانک میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اب یہ ساری کہانی جو ہے وہ کھل کرائی ہے اور آج جائی صاحب نے کہا ہے جی انہوں نے کہا کہ چار ججز نے پی ٹی آئی کی ترخواست خارج کی ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججز کا ہے چیف جسر نے آئی تک آرڈر آفزہ کورٹ جاری نہیں کیا جب آرڈر آفزہ کورٹ جاری نہیں کیا تو صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ کیسے دی جب آرڈر آف کورٹ نہیں تو الیکشن کمیشن نے شیڈول کیسے جاری کیا اور یہ آج انہوں نے سوال کیا ہے اور کل کا جو ان کا سوال تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بتائیں کیا نوے روز میں انتخابات کرانا آئینی تقاضی نہیں ہے کیا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ منسوخ کر سکتا ہے حکومت ہے انڈے دے بچے دے لیکن اب آج کی جو سمات ہے اس کے اندر دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو انتہائی تشویشناک ہیں آپ کو یاد ہوگا مراد سعید اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ یہ بات بتا سے رہے کہ خیبر پاسونخ خان کے اندر دہشت گرد منظم ہو رہے ہیں اور جان بوجھ کر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ان کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں تو یہ وفاقی حکومت کے اندر بیٹھا ہوا رانہ سناولہ اور ان کی حکومت کے لوگ اور ایجنسیز وہ بتاتی تھی کہ مراد سعید اور تحریک انصاف کے رہنمات جھوٹ بول رہے ہیں کوئی دہشت گرد نہیں ہے کوئی ایسا بتا خوری نہیں چال رہی لیکن آج جو الیکشن کمیشن پاکستان نے سپریم کورٹا پاکستان کے اندر رپورٹ جمع کروائی ہے کہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر نے جو ان کو بتایا ہے اس نے پوری پاکستانی قوم کو چونکا دیا ہے لیکن دوسری طرف اس کو اس ذاویہ سے ضرور دیکھا یعنی اس کا مصور ہے کہ پہلے یہ سب مل کر جھوٹ بول رہے تھے ایک تو ان کا یہ جھوٹ اگر اس کو آج کی اس رپورٹ کو سچ منا جائے تو یہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے کہتے رہے کوئی دہشت گردی نہیں ہے کوئی دہشت گرد نہیں ہے جب پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے رہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان سے ادھر آ رہے ہیں اور بتا لے رہے ہیں لیکن اس وقت تو کہا کہ وہ جھوٹے ہیں تو کون جھوٹا ہوا اب اس کے اندر الیکشن کمیشن وفاقی حکومت نگران حکومتیں گورنر اور ہماری جو ایجنسیز ہیں بذہر ان سب نے اس پر اتفاق کر لیا ہے یا آپ ملی بغج کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان چوک کے الیکشن جیت رہا ہے مبینہ طور پر تو ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے بے شک چیف جسٹر اور سپریم کورٹ حکم بھی دے دے تو ہم نے عمل درامت نہیں کرنا اور یہ سارا معاملہ اس وقت سپریم کورٹہ باکستان کے اندر سامنے آگیا ہے یعنی وکیل کرنا ہے الیکشن کمیشن نے تو اس کا وزیر آزم کا معاون خصوصی عرفان قادر استیفہ کیوں دے رہا ہے بھئی اس کا مطلب ہے سب ملے ہوئے ہیں اب یہاں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں تجزیہ دے رہا ہوں جو زیر ہو رہا ہے یہاں سے کوئی بھی آج کے دور میں اندہ گنگا بہرہ نہیں ہے تھوڑا سا آپ سنیے گا وہ جو آپ کے سامنے میں نے بات کی فاروق نائق نے کہا جی فل کورٹ بینچ بنائے حضر فیصلہ چار تین کا ہے پہلے دار اختیار کے معاملے پر فیصلہ کریں چیف جسر نے کہا کہ اس مدے پر جو فیصلہ ہے تب کریں گے جب درخواست سامنے ہو پور سکون رہے پور جوش نہ ہوں تو اس وقت تک چیف جسر بندیال جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں چیف جسر نے کہا کہ پہلے ہم الیکشن کمیشن کو سنیں گے آپ تمام لوگ پی ڈی ایم کی نمائزگی کر رہے ہیں اس پر فاروق نائق نے کہا کہ پیپلز بارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جمال مندوخیل نے جو بات کی اور اس کے اندر جو ہے وہ جسٹس منیب صاحب جو ہے انہوں نے بتایا کہ جناب دستخط پانچ ججز کے ہیں اور وہ فیصلہ تین دو سے ہے چار تین سے نہیں ہے یا یہ افریدی اور جسر اثر من اللہ کے فیصلے کیا ہوا میں تعلیل ہو گئے یہ جسٹس جمال نے آج سوال اٹھایا ہے اٹارنی جنرل اس نقطے پر جو ہے وہ دلیل دے اب جو وکیل ہیں اصل میں جو آج دلائل ہوئے ہیں وہ وکیل جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے پاکستان کی پہلے تو عرفان کادر آیا کہ جناب میں وقالت کرنے کے لیے آیا ہوں الیکشن کمیشن کی چیف جسر نے کہا کہ آپ وقالت نہیں کر سکتے کیونکہ کل دو اور ججز ہیں حامد شاہ صاحب اور دوسرے جو ہے وہ سجیل سباتی انہوں نے وقالت نامیں دیئے تو وہ دلائل دے رہے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا جی اگر آپ نے نہیں سننا تو پھر آپ مجھے قید میں چلا جاتے ہوں تو انہوں نے کہا آپ چلے جائیں تو اب یہاں پر جو ہے الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہے اس نے انکشاف کیا ہے کہ ہمیں پیسے دینے والے وزارت خدا نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں دوسرے طرح سیکیورٹی دینے والی جنسز نے کہا جی ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے یعنی وزارت دفاع نے کہا کہ ہم فوج نہیں دے سکتے پھر جو دہشتگردی کے حالات ہیں متوازی حکومتیں ملک کے اندر بنی ہوئی ہیں اگر متوازی حکومتیں بنی ہوئی ہیں تو یہ سارے لوگ جو رکھے ہوئے ہیں یہ ملک کے اندر جو ٹیکس پیر کے پیسے پر رکھے ہوئے کس بات کے ہیں یہ بہت سارے سوالات آج پیدا ہوئے ہیں جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ چار تین کے فیصلے پر الیکشن کمیشن سے ہدایات نہیں لی یہ مندوخیل صاحب نے سوال کیا الیکشن کمیشن نے صاف شفاہ انتخابات کے نقاض کے لیے کوششیں کی الیکشن کمیشن نے سیکشن ستاون کے در الیکشن کی تاریخ بھی تجوید کی سبریم کور کا فیصلہ تین مارچ کو محصول ہوا الیکشن کمیشن نے اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے پر حمل در حمل شروع کیا الیکشن کمیشن نے ووٹ کے حق اور شہریوں کے سیکیورٹی کو بھی دیکھنا ہے فضل کے درف سے تاریخ ملنے پر انتخابی شیڈول بھی جاری کر دیا گیا آرٹیکل سترہ ووٹنگ پرامن محول میں ہونے کی بات کرتا ہے یہ الیکشن کمیشن کے وکیل آپ دیکھیں کس طرح یہ بھاگے ہیں جسل منیب اختر نے کہا گئے الیکشن کمیشن کے بائیس مارچ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے بائیس مارچ کا آرڈر کس وقت جاری کیا وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ انتخابات ملتوی کرنے کا حکم بائیس مارچ شام کو جاری کیا جب آرڈر جاری کیا تو کاغذاتِ نامزدگی سمیت شیڈول کے مرائل مکمل ہو چکے تھی فوج نے الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی دینے سے انکار کیا آرڈکل سترہ بوٹنگ کے حق پر آمن محول میں پورا ہونے کی بات کرتا ہے آئین کے مطابق انتخابات صاف شفاق پر آمن سازگار محول میں ہونے چاہیے الیکشن کمیشن نے دو فروری کو فوج رینجرز اور ایف سی کو سیکیورٹی کے لیے لکھا بڑی عام مفتق ہوئے ہیں لکھا خیبر بخصونخواہ میں خفیہ ایجنسیوں نے یعنی آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر نے یہ رپورٹس دیں کہ افغانستان سے دہشت گرد داخل ہو چکے خفیہ ایجنسی کے ایلکاروں کے ساتھ الیکشن کمیشن کے اجلاس بھی ہوئے یہ میں جیو سے پڑھ رہا ہوں اور ویسے جس لئے رپورٹس بھائی میں کیونکہ وہاں موجود نہیں ہوں تو جو بھائیوں نے رپورٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو الیکشن کمیشن کے اجلاس بھی ہوئے آگے خوابے وقت ان خوابے دہشت گردی سے مطالق رپورٹس سنجید ہیں یہ چیف جسر نے کہا لیکن ان نے کہا کہ یہ دہشت گردی تو پہلے بھی تھی اس وقت بھی انتخابات ہوتے رہیں دہشت گردی سے مطالق بات بہت آم ہے خیبر بخصرخہ میں دہشت گردی سے مطالق رپورٹس سنجید آیا کیا یہ سب صدر ممکت کو بتایا گیا وقیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ تمام صورتحال سے مطالقہ حکام کو اگاہ کیا گیا عدالت کہے گی تو خفیہ رپورٹس بھی دکھا دیں گے بکر میاں والی میں مختلف کلعدم تنظیموں کی موجودگی ظاہر کی گئی الیکشن کے لیے مختلف فورسز کی چار لاکھ بارہ ہزار نفری مانگی گئی دو لاکھ ستاون ہزار سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے الیکشن کمیشن کو فروری میں ہی معلوم تھا کہ چھے سے آٹھ ماہ تک انتخابات کرانا ممکن نہیں جسرز منیب نے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے التباہ میں آٹھ فروری کے خطوط پر انحظار کر رہا ہے عدالت نے یکم مارچ کو اپنا فیصلہ دیا آپ کو تو فروری میں ہی پتا تھا کہ اکتوبر میں الیکشن کروانا ہے دوسری طرح الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ عدالتی فیصلے سے انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتے اگر اکتوبر میں الیکشن کروانا تھا تو الیکشن کمیشن نے ستر کو تیسے اپریل کی تاریخ کیوں دی تو الیکشن کمیشن بھی پوری طرح ننگا ہو گیا ہے اور سارے ادارے آج سپریم کورڈا پاکستان کے سامنے اصولی طور پر یہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جسد منیب اختر کے جو سوالات ہیں انہوں نے کہا کہ یہ فروری کی رپورٹس ہیں یکم مارچ کو ہم نے فیصلہ دیا بائیس مارچ کو آپ الیکشن ملتوی کر رہے ہیں کتنے میں متوازی حکومتیں قائم ہے خیبر پخصونخواہ میں متوازی طور پر دہشت گرد ہیں تو یہ بڑے سنجیدہ سوالات تھے تو آپ نے ابھی جو ہے وہ ملتوی کر دیا اچانک تو آج میرا خیال ہے جب یہ ملی بغت ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے ایک طرف جو بل کل لائیا گیا اور پھر وزیراعظم اور جو کابینہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر آنا چاہتے ہیں دوسرے طرف لاہور کے اندر مقلاب بھی جمع ہو گئے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ عمران خان نے چونکہ عوام عوام کو بوٹوں کی نوک کے نیچے مسل نہ ہے رگڑ نہ ہے اور یہ پی ڈی ایم کی اور سب کی انہ ہے اور عمران خان اقتدار میں آ جائے گا عوام اس کو لانا چاہتی ہے عوام کو ووٹ کا حق نہیں دینا اس لیے آئین کو قانون کو جمہوریت کو ازادی ادارے رائے کو پاؤں تلے روندنا پڑے مسل نہ پڑے جو بھی کرنا پڑے بے شک مارشل لاہ کو دعوت دینی پڑے تو آج وہ بھی ہم کریں گے لیکن اب جو ہے وہ ایجنسیز کیسی رپورٹس دے رہی ہیں اگر متوازی حکومتیں بھئی قائم ہیں تو پھر آپ کون سی حکومت کر رہے ہیں وفاق کے اندر بیٹھ کر پھر یہ اتنی فوج رکھنے کی پاکستان کو بڑا مطلب ہے ایک سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ نہیں صرف کس حد تک اور یہی باتیں جب تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی جاری ہے تو وہ کئی ایسے تو نہیں دی جاری تھی بڑے سوالات پیدا ہو گئے ہیں دی جاری تھی کہ جناب کل کوئی الیکشن ملتوی کروانے ہیں تو ہم اس وقت کہتے تھے نہیں یہ جھوٹے ہیں مراد سعید اور یہ سارے پی ٹی ایم وغیرہ اور سارے لیکن اب تو وہ سارا کچھ مان لی ہے تو یہ ایک بظیر ایسے لگا ہے کہ چیف جست عمر اطا بندیال وہ اگر حکم پر حمل درامت نہ کروا سکے تو چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے استیفہ لے لیا جائے ایسا محول پیدا ہو لیکن وہ اصاب کے مضبوط ہیں امید ہے ڈٹیں گے وقت سے پہلے کی جو سماعت ہے اس کا مختصارہ وال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے بڑی تفصیلات ہیں وہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ